اسیر ہیلتھ کیر کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے ہیلو ناظرین اسیر ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کچھ ایسا نسخہ جس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ میں وہ نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میرے چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن دمانا تو بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میں جل سے جل آپ لوگ کے پاس پہنچ سکوں تو ناظرین آج کے ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آج کا میرا نسخہ ہے کس کے لئے نسخہ ہے ان لوگوں کے لئے نسخہ جو کہ اپنے اندر بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں درد محسوس کرتے ہیں یعنی جسمانی تکلیف جسمانی درد محسوس کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ چل رہا ہے کچھ بیماری چل رہی ہے یا ہم اٹھ نہیں پا رہے ہم ایکٹیو نہیں ہیں ہم بیمار ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بکل ٹھیک تھاک ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے گھٹنوں میں آپ ایکٹیو ہوں آپ کو چلے پھریں آپ کے گھٹنوں میں ایسی درد ہے آپ چلیں گے پھریں گے بکل ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر آپ کے کمر میں درد ہے آپ کی ہڈیوں میں درد ہے یا کچھ ایسی خواتین جو کہ چلے کے بعد بیبی ہونے کے بعد وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ایکٹیو ہوں ہم کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان سے اٹھا نہیں جاتا یاد رکھیں وہ خواتین جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم اٹھ کر کام کریں ایکٹیو ہوں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کیا بیماری ہو گئی ہے ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں ہر بات میں پوزیٹیو رکھیں دوسرا یہ کہ اپنے آپ کا علاج کریں مایوس ہوئے بغیر اپنے آپ کو اپنے آپ کا لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی نسخہ ہے جو کہ وہ مرد حضرات جو کہ تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں اور بار بار ان کو کافی پینی پڑتی ہے کیفین لینا پڑتا ہے چائے پینی پڑتی ہے تاکہ اپنے آپ کو گرم رکھیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے یہ نسخہ کیونکہ بار بار کیفین لینے سے کافی پینے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو ناظرین میں بتانے والی ہوں آج کہ آپ نے حلدی والا دودھ کیسے بنانا ہے یہ عام حلدی والا دودھ نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں جو کہ جس کے استعمال سے آپ لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں بہت فائدہ محسوس ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ دو کپ آپ نے دودھ لینا ہے اور اس میں آدھا کپ یا آدھے سے تھوڑا سا کم پانی کا ڈالنا ہے اور اس کو چولے پہ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور اس کی اندر آپ نے حلدی ڈال دینا ہے شروع میں ہی حلدی ڈال دینا ہے حلدی کے اگر آپ نے ادرک کی شکل میں حلدی لی ہے یعنی ادرک کی شکل جس طرح آپ نے ادرک دیکھا ہوگا اسی طرح کی ایسے حلدی ہوتی ہے اس کو کٹ کے ڈال دیں اگر آپ کے پاس پورڈر موجود ہے تو آپ کو یہ میک شور ہو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ حلدی ملاوٹ والا نہیں ہے تازہ ہی ہے یا کچھ ایسی جگہ سے لیا گیا ہے جو کہ ملاوٹ نہیں کرتے تو ناظرین آپ نے وہ چوتھائی حساب نے لینا ہے حلدی کا لینا ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے دودھ کے اندر اور اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے پندرہ منٹ کے لئے اچھی طرح پکانے کے بعد اس میں آپ شہر ڈالیں اور اس کو چھان کر پی لیں ایک تو یہ نسخہ ہے دوسرا ایک اور نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ اس حلدی کو پانی میں پکائیں یعنی اگر آپ آدھے کپ یا آدھے سے زیادہ پانی لے لیں آدھے کپ سے زیادہ پانی لے لیں اس میں اگر آپ حلدی اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں اس میں چٹکی بھر اجوائن کا ڈال دیتے ہیں اور اس میں اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کوئی تقریباً دس منٹ کے قریب اس کو پکانا ہے اتنا کہ پانی بکل خوشک ہو جائے بکل تھوڑا سا معمولی سا رہ جائے اس میں پھر آپ نے دودھ ڈالنا ہے اور اس کو پھر اچھی طرح پکانے کے بعد اور کوئی پانچ منٹ اچھی طرح پکائیں اور اس میں آپ کو محسوس ہو کہ اس کا دودھ کا جو کلر ہے وہ اچھی طریقے سے یلو یلو سا ہو گیا ہے تو لائٹ کریمی کلر ہوتا ہے بڑا مزیدار سا تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے چھان کے اس میں اب شہر شہر بھی ڈال کے پی سکتے ہیں اور اگر آپ نے شہر نہیں ڈالنا تو ایسے بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں تو یہ آپ نے عمل دھوڑانا ہے کم از کم دو مہینے وہ خواتین جو چھلے کے بعد پریشان ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے وہ چھلے میں بھی یہ کام کر سکتی ہیں اور دو مہینے مسلسل پیئے آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے اندر سے پسینہ نکلتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو جوڑوں میں درد یا تکلیف جن کو شکایت ہوتی ہے یا جسم کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کو جو شکایت ہوتی ہے اس کا بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے پسینہ نہیں نکل رہا ہوتا تو ناظرین آپ لوگ اس عمل کو دھوڑائیں ان کا مزکن دو مہینے اس کو دھوڑا کے دیکھیں ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے جو بلر پریشر کے مریض ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمیں گرمی ہو جاتی ہے ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو ان کے لئے پھر میں کوئی اور نسخہ بتاؤں گی تھنڈا نسخہ بتاؤں گی لیکن وہ جن کو یہ چیز سوٹ کر جاتی ہے یہ حلدی والا دودھ کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے ہماری نانیاں دادیاں جو ہیں وہ اس کو پرانے زمانے سے یوز کرتی آ رہی ہیں تو وہ ان کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے وہ بچے جو کہ چھوٹے سے بچے ہیں ان کے اکثر وہ بیمار رہتے ہیں کبھی ان کو چوٹ لگ جاتی ہے کبھی وہ بخار ان کا نکل آتا ہے کبھی ان کو نزلہ زکام خانسی ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی یہ بہترین ہے اگر وہ دودھ میں نہیں پینا چاہتے تو اس کو پانی میں پکا کر دے دیں جو لوگ دودھ میں پسند نہیں کرتے اس چیز کو آپ پانی میں پکا کر بھی اس کو یعنی دارچینی دودھ سوری دارچینی اور حلدی اور اجوائن اس کو آپ پانی میں پکا کر بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ لوگ مسلسل اس کا استعمال دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ دو چار دن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو آپ لوگ کے جسم کے اندر جو سسٹم چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ قبول نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کچھ دن آپ نے استعمال کیا پھر چھوڑ دیا پھر کچھ دن استعمال کیا چھوڑ دیا اس کا پھر فائدہ اس طرح سے نہیں ہوتا تو ناظرین یہ جو نسخہ ان لوگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو کہ آپ نے آپ کو پتلا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے لے سکتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد آپ لوگ پی سکتے ہیں اس میں وہ لوگ جو کہ دودھ ویسے آپ لوگ کو پسند نہیں آپ لوگ اس میں ہلکی سی پتی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نہ ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے اور اس میں جو ادرک بھی اگر ڈالتے ہیں تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے ادرک دودھ کے اندر ڈالیں اور حلدی ڈالیں اور شہر ڈالیں اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد جو چھلے والی مائے ہیں وہ پیئیں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو ناظرین آج میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا حلدی سے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ وہ نسخہ بھی بتاؤں گی جن کو بلر پریشر کا مسئلہ ہے یا جن کو گھرمی سے ان کو پریشانی محسوس ہوتی ہے ان کے دانے نکل آتے ہیں ان کے لئے وہ نسخہ بتاؤں گی جو کہ ان کے اس پریشانی کو مد نظر رکھ کے نسخہ بنا ہوگا چلے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سہن مند رہے ہیں ہم اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا بالکل بھی مد بھولئے گا اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میں جلد سے جلد آپ لوگ کے پاس پہنچ سکوں اللہ حافظ موسیقی موسیقا 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 موسیقا